ہیلو فرینٹ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے میت میت کا جو تھیوری ہے اس کو ہم لے کے آئے ہیں کیونکہ اپنا یہ جو چینل ہے ناصر سر کے ساتھ اس پہ ہم مین مین جو بھی سیح ہوتے ہیں جیسے کہ انگلیش ہوتے ہیں میت ہوتے ہیں سائنس ہوتے ہیں ہندی یہ سب کا ہم لاتے رہتے ہیں اس پہ تو آج ہم میت کا لائے ہیں تو دوستوں یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بہت محنت کر کے پہلے ہم لکھتے ہیں پھر ہم سمجھاتے ہیں تو بہت محنت لگا ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے محنت کرتے ہیں اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب بھی ہم ویڈیو ڈال لیں گے تو یہ آپ پر ویڈیو پہنچتے رہتا ہے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں سبسے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چطربھوج اور ان کے پرکار تو چطربھوج کسے کہتے ہیں تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں چطربھوج کے بارے میں چطربھوج جیسے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں چطربھوج یہ جو چطربھوج ہے اس کا ہم سندھی بشید کریں گے تو سندھی بشید ہو جاتا ہے چطور چطور پلس بھوج چطور مطلب کیا ہوتا ہے چطور مطلب ہوتا ہے چار تیکھیں اور بھوج مطلب کیا ہوتا ہے بھوج کا مطلب ہوتا ہے بھوجا تو مطلب یہ ہوا کہ چار بھوجا سے جو ہوگا اس سے چطربھوج کہیں گے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیسے لکھا ہوا ہے تو دیکھیں اس کا پریواسہ ہوتے ہیں چار بھوجاؤں سے گھری ہوئی بند آکرتی اگر اکرتی کھلا ہوا ہے تو وہ چتر بھوج نہیں ہوگا اس کو پورن روپین سے اس کو یہ بند رہنا چاہیے تو اسے چتر بھوج کہتے ہیں اس کے بعد چتر بھوج میں چار بھوجا تتھا چار کون ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ہم سمجھاتے ہیں کیونکہ مہت میں کیا ہوتے ہیں تھوڑا الگ سے سمجھانا پڑتا ہے تو یہ ہم بنا لیے یہ میرا چتر بھوج ہے تو چتر بھوج میں بھوجا کس کو بولتے ہیں یہ جو لائننگ جو دیکھ رہے ہیں یہ لائننگ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بھوجا ہے اس کو بھوجا بولتے ہیں اور کون یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کون بولتے ہیں یہ نبے کا بن رہا ہے اس لئے ہم ایسا بنا رہے ہیں یہ اس کا کون ہوا یہ چار کون ہوتے ہیں اور چتر بھوج میں کیا ہوتے ہیں چار بھوجا ہوتے ہیں یہ جو ہے نا لائننگ یہ چار بھوزہ ہوتے ہیں تو یہی بات یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی بات کہ چطر بھوز میں چار بھوزہ تتھا چار کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے چطر بھوز کے چاروں کونوں کا یوگ تین سو ساٹھ ہوتا ہے ٹھیک ہے چاروں کو یہ کونہ یہ کونہ اور یہ کونہ یہ کونہ کیونکہ یہ بھی نبی ہوتا ہے یہ نبی ہوتا ہے یہ نبی ہوتا ہے تو چاروں کو ہم جوڑتے ہیں تو نوچاک چھتیس تین سو ساٹھ ہوتا ہے چطر بھوچ یہاں پہ چطر بھوچ کو چن ایسے سے سوچت کیا آتا ہے یعنی کہ چطر بھوچ کو ہم میتھمیٹک بھاسا میں وہ ایسے سے دکھاتے ہیں تو چطر بھوچ جو ہوتے ہیں اس کو ہم میتھمیٹک بھاسا میں ایسے دکھاتے ہیں چطر بھوچ جو ہوتے ہیں اس کے پانچ پرکار ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں ایسے چطر بھوچ a b c d یہ سمانتر چطر بھوچ کا لاتے ہیں آگے ہم پریباسہ بھی بتائیں گے اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں ایسے آمنی سامنی کی جو بھوچہ برابرتی اس کو ہم آیت چطر بھوچ کا لاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں اس کو سام چطر بھوچ بولتے ہیں اور یہ بھلا جو ہوتے ہیں یہ بھلا یہ جو آکرتی دیکھ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں سبلم چطر بھوچ اور یہ جو آکرتی دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ورگ ورگ مطلب چاروں بھوچائیں اس کے برابر ہوگی یہ ورگ ہو گیا اب آگے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اب ہم چلیں گے پہلا ٹھیک ہے تھوڑا صحیح ستھو سٹ کر لیتے ہیں اس کا جو پہلا جو ہوتے ہیں سامانتر چطر بھوج اس کا یہ پکچر یہ ہے سامانتر چطر بھوج کا تو سامانتر چطر بھوج کسے کہتے ہیں تو وہاں چطر بھوج جس کے آمنے سامنے کی بھوجہیں برابر ہو اور سامانتر ہو اب دیکھیں یہ جو میرا چطر بھوج ہے یہ آمنے سامنے کی بھوجہ برابر ہے سامانتر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ سامانتر چطربوج کہہ لاتے ہیں سامانتر چطربوج کے آمنے سامنے کے کون برابر ہوتے ہیں یعنی جتنا یہ کون ہے اتنا ہی اس کے یہ بھی کون ہوتے ہیں اتنا ہی یہ کون جتنا ہوتے ہیں اتنا ہی یہ بھی ہوتے ہیں تو آمنے سامنے کے کون برابر ہوتے ہیں سامانتر چطربوج کے چاروں کونوں کا یوگ 360 ہوتا ہے ارتھات چار سم کون ہوتے ہیں یہ جو سامانتر چطربوج ہوتے ہیں اس کا چاروں کونوں کا ملا کے 360 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمانتر چطربوچ کے بھیتری ایک اور دو کون ایک دوسرے کے سمپورک ہوتے ہیں دیکھیں سمپورک کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں پورک اور ایک ہوتے ہیں سمپورک تھوڑا سا الگ ہم بتا دیتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے کیونکہ میت میں کیا ہوتا ہے سائٹ بتانا پڑتا پورک مطلب ہوتا ہے نبی ڈگری اور سمپورک مطلب ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری تو جیسے کی مان لیتے ہیں ہے کہ دو کون کو ملا تو دیکھئے تو سم پوڑک مطلب ہوتا ہے 180 اور پوڑک مطلب ہوتا ہے 80 تو جیسے مان لیتے ہیں ایک میرا یہ کون ہوا ٹھیک ہے اور ایک میرا یہ کون ہوا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں چلے گا بڑا چھوٹا تو مان لیتے یہ میرا ہو گیا 50 ٹھیک ہے 50 تو یہ میرا ہو جائے گا 40 ٹھیک ہے تو 50-40 کیا ہوتا 90 ہوتا ہے یعنی دو کون کو ملا کے اگر 90 ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے پوڑک ٹھیک ہے اور سم پوڑک کس کو بولتے ہیں تو دو کون کو ملا کے 180 اگر ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سم پوڑک جیسے مان لیتے ہیں ایک ایسے کون بناتے ہیں اور ایسے بناتے ہیں مان لیتے ہیں یہ میرا ہو گیا ایک سو دس ٹھیک ہے اور دوسرا کون اسی میں ہم لے لیتے ہیں یہ میرا ہو گیا ستر ٹھیک ہے تو ایک سو دس اور ستر ایک سو اسی ہو گیا دونوں ملا کے میرا یہ کون یہ کون اور یہ کون دونوں ملا کے میرا ہو گیا ایک سو اسی تو یہ ہو گیا سمپورت ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میرا جو یہاں ہے یہاں پہ میرا کہہ رہا ہے کہ دو کون کو ملا کے ٹھیک ہے دونوں کون کو ملا کے کتنا ہونا چاہیے 180 ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا تھوڑا سا فیگر میں بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹیرہ ہو جاتا ہے جیسے کی کون اے کون اے یہ ہو گیا اور کون بی یہ ہو گیا تو دونوں ملا کے 180 ہوگا اسی پرکار سے کون سی کون سی یہ اور کون ڈی یہ یہ دونوں ملا کے 180 ہوا تو جو سامانتر چطربوز ہوتے ہیں اس کے دو کون کا یوگ کتنے ہوتے ہیں ایک سمپورک ہوتے ہیں یعنی 180 ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا ٹیرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے چلی آگے ہوتے ہیں سامانتر چطربوز کے کرن سامانتر چطربوز کو دو برابر تیر بھوزوں میں باٹتے ہیں ٹھیک یہ تھوڑا سا فیگر دیکھ لیتے ہیں پیچھے دیکھیں یہ سامانتر چطربوز ہے ٹھیک اس کو جو کرن میرا بیچ والے ہوتے ہیں یہ دو تیر بھوزوں میں باطتے ہیں یہ جو کرن ہے اس کو برکرن بھی بولتے ہیں تو ایک تیر بھوز ادھر بنا اور ایک تیر بھوز ادھر بنا ٹیک ہے یہ سائڈ بنا سامانتر چطربوز کے جو کرن ہوتے ہیں اس کو دو تیر بھوز میں بارتتا ہے ٹھیک ہے اگلہ چلتے ہیں اگلہ ہے سامانتر چطربوز کے کرن ایک دوسرے کو تو ہو گیا جیسے اے او برابر او سی اور برو برابر او ڈی تھے کھائے یہ بھی توقی ببت آتی بتا سی Assim ہم کھائے او یعنی یہ یہ جو ہے اے رڈی ڈی او برابر او برابر او سی اسی ٹھیک ہے b RenoETH کرا جا کے او برابر او ڈی یعنی جتنا یہ ہوگا اتنے یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے کے مطقل آگے چلتاہ سامانتہ چتے بھر کس کے دونوں وکرن سامان نہیں ہوتے یعنی دونوں اپس میں سامان نہیں ہوگا اب اگلا چلتے ہیں اگلا آیت یہ تھوڑا تیرہ ہو گیا ہے لکھنے میں تھوڑا سا تیرہ ہو گیا آیت چلتے ہیں تو آیت وہ سامانتر چطربوج ہے جس کے آمنے سامنے کی بھجائیں برابر اور سامانتر ہوتی ہیں پرتیے کون سمکون ہوتے ہیں یہ میرا آیت ہے اس کے سامنے کی بھجا دونوں برابر بھی ہے اور سامانتر بھی ہے سامانتر کہتے ہیں جس کی بیچ کی دوری برابر ہو جیسے یہ بیچ کی دوری ہے اور یہ سی ڈی ہوتے ہیں یہ برابر ہے یہ سامانتر چطربوج ہو گیا تو یہ بات یہیں بتا دیا گیا ہے یہ سامانتر کا سیمبول ہے یہاں پہ یہ جو ریکھا ہوگا اس کے سامانتر ہوگا اور اے سی ریکھا جو ہوگا اس کے سامانتر ہوگا ٹھیک ہے کون اے کون بی کون سی کون ڈی سب چاروں کون کتنے کے ہوتے ہیں نبی ڈگری کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہے آیت کے دونوں وکرن سامان ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم لائننگ جو کھیچیں گے اس میں لائننگ یہ وکرن بیچ والے ہوتے ہیں یہ مالے کھیچیں ہی لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ والا اور یہ ایسے تھوٹے رہا ہو گیا ہے تو یہ دونوں جو وکرن ہوتے ہیں یہ برابر ہوتے ہیں اور آیت کا پرتیہ کو نبی ڈگری کا ہوتا ہے یعنی یہ جو کون ہے یہ بلہ کون یہ بلہ یہ کون اور یہ کون یہ کیا ہوتے ہیں نبی ڈگری کو ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھوڑا سا اس کا تھا میت کا تھیوری تھا تو آپ اسے دیکھیں اور اس کا جو اگلا جو بچ رہا ہے سمچتر بھوج سملمچتر بھوج ورگ کا یہ ہے اس کا جو اگلا جو بچ رہا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے